اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست یوٹیوبین دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سکھیں گے کہ ایم ایف 927 یو یہ جو ڈیوائس ہے اس کو انلاک کرنے کے لیے جو ڈرائیورز استعمال ہوتے ہیں وہ کس طرح سے انسٹال ہوں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی ڈیوائس آن ہونی چاہیے آپ کے کمپیورٹر کے ساتھ لگی ہونی چاہیے اور اس کا جو اپنا سیٹ اپ آتا ہے وہ آپ نے انسٹال کر لینا ہے یہ تین کام جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ ڈیوائس منیجر میں آ جائیں گے میں آپ کو یہاں پر ڈرائیورز کا لنک نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن میں جس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس پر جب پاسفرڈ لگا ہوگا وہ پاکستان ہے اور میری تمام فائلز جو بھی میں دیتا ہوں اس پر پاکستان ہی پاسفرڈ لگا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں سے یہ فولڈر آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو کے آئے گا گران کریں گے تو یہ انسٹاللیشن کا پروسس سٹارٹ کر دیں گے یہاں پر نیچے آپ کو یہ فوڈر جی لکھا نظر آرہا ہوگا میں آپ کو زوم بھی کر کے دکھا دوں گا اور اس کو میں منیمائز کر لیتا ہوں اس کو بھی منیمائز کر لیتا ہوں یہ فور جی کا سٹ اپ یہاں سے آپ نے پھر نیکسٹ کر لینا ہے اور انسٹاللیشن کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد ہم نیکسٹ فائل کو رن کریں گے اور اس کو بھی انسٹال کریں گے تو سب سے پہلے یہ کمپلیٹ ہو لیں تو یہ آپ کی انسٹالیشن تقریباً انڈ ہو چکی ہے یہاں پر آپ کو یہ ایک آپشن دے گا فینش کا آپ نے فینش کرنے کے بعد یہاں سے زیٹی ای یو ایس بی ڈرائیورز کو انسٹال کرنا ہے اس کو بھی سیم پروسس انسٹال کرنا ہے اگر آپ کے پاس ونڈو ایٹ یا ونڈو ٹین ہوگی تو اس میں ونڈو ڈیفینڈر ہوگا اپنے ڈیفینڈر کو آف رکھنا ہے چاہے آپ کوئی بھی ڈیوائس آنلاک کر رہے ہیں چاہے وہ جیز ہے زونگ ہے یا ٹیلینور ہے اپنا ڈیفینڈر آف رکھیں گے تب ہی آپ کی فائلز ورک کریں گی تو یہ بھی تقریباً انسٹال ہو چکے ہیں یہاں پر آپ کو ایک آپشن بھی دیکھیں جس کے بعد یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو کچھ ٹائم یہ لیں گے یہ ڈرائیورز بھی آپ کے انسٹال ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا ہمارے یہ ڈرائیورز انسٹال ہو چکے ہیں تو ہم یہاں سے فینش کرتے ہیں اب ڈیوائس میں نیجر میں آ جاتے ہیں اور اسی فولڈر میں آپ کو یہ ایک ٹول نام کی فائل نظر آ رہی ہوگی اس کو رن کریں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے ریفریش پورٹ کرنا ہے تو ڈیوائس منیجر میں آپ دیکھیں گے آپ کے پاس دونوں پورٹس آ جانی چاہیے اگر آپ کے ڈرائیورز پراپرلی انسٹالڈ ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ دونوں پورٹس نظر آ جائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس نے تمام پورٹس اٹھا لی ہیں اٹی انٹرفیس بھی اور لاغ انٹرفیس بھی یہ دونوں پورٹس اس نے اٹھا لی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے ڈرائیورز جو ہیں پراپرلی انسٹال ہو چکے ہیں اب اگر آپ کوئی بھی ڈیوائس انلاک کرنا چاہیں آپ کے پاس کوئی بھی انلاک فائل ہے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہی ڈیوائس انلاک کر کے دکھا بھی رہا ہوں آپ وہاں سے بھی دیکھ کے اور وہ فائل ڈاؤنلوڈ کر کے بھی اپنی ڈیوائس کو انلاک کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو جو تھی وہ زیٹی ای کی جو جیز کی ایم ایف 927 یو ہے جس کا جو افیشلی زیٹی ای کی موڈم ہے اس کو آپ نے کس طرح سے انلاک کرنے کے لئے ڈرائیورز انسٹال کرنے ہیں ڈرائیورز آپ کے انسٹال ہو چکے اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو اس ڈیوائس کو انلاک کر کے آپ کو دکھائیں گے دکھائیں گے